سب بتائیے گا کہ یہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کی کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جو اس کو ایک عظیم لیڈر بناتی ہیں دیکھیں جی لیڈر تو ہمارے قائد عظم تھے اللہ تعالیٰ ان کی بکشی فرمائے پھر اس کے بعد بھٹو آیا ہے ہاں جی ایسے لیڈر اس کے علاوہ لیڈر کوئی نہیں آیا آج تک اس وقت میں یوت کے ساتھ موجود ہوں عوام میں موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ عوامی لیڈر کس کو سمجھتے ہیں ان کے مطابق عوام کا جو لیڈر ہے اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے لیکن لیڈر جو ہے وہ کیونکہ پوری قوم کو آگے لے کے چلتا ہے لیڈ کر رہا ہوتے تو اس میں زرسی بات ایک ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو عام پبلک میں نہیں ہوتی تب ہی وہ آگے آتا ہے تو میں جو سمجھتی ہوں کہ لیڈر میں کوالٹی ہونی چاہیے ایک تو اسے ایموشنل نہیں ہونا چاہیے اپنی قوم کے لیے ہونا چاہیے لیکن ڈیسیئن لیتے ہوئے وہ وائزلی سوچے اور اس کو پھر کوئی ڈیسیئن لے ایموشنل نہ ہو کہ جز بات میں آگے کوئی ڈیسیئن لے لے اس کے علاوہ اس میں جو کوالٹی ہو وہ فری ہو ازار ڈیسیئن لے وہ بغیر کسی پریشر کے اس طرح کا لیڈر ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا پریشر نہ لے فری ہو کے وہ ڈیسیئن لے اور دوسری بات یہ کہ اس کو اپنے انٹرس سے زیادہ جو ہے وہ پبلک کا انٹرس دیکھنا چاہیے اپنا کے لاؤس بھی ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کرتے ہوئے اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ یہاں پہ اگر میرا کوئی لاؤس ہو رہا ہے تو پبلک کا جو ہے وہ فائدہ ہے تو اس کو لے کے بڑا سوچے چھوٹا نہ سوچے اس طرح کا لیڈر ہو اور دوسرا سب سے بڑی اہم بات جو ہے وہ کرپ نہ ہو کرپ لیڈر جو ہے وہ شخص کبھی بھی لیڈر نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے بتائیے گا کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے آپ کو کیسا لیڈر انسپائر کرتا ہے دیکھیں ایک لیڈر کے اندر تو بھی شمار کوالٹیز ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہیں اور اس کے وہ ایک پوری ہول نیشن کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے تو مجھے جو سپیشلی انسپائر کرتے ہیں جو دبانگ کیسنگ کے لیڈر ہوتے ہیں بہادر جسے آپ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں کرپ نہ ہوں اپنی ٹیم اور اپنی قوم اپنی نیشن کے ساتھ لویل ہو اور سب سے پہلے اس کے پاس کوئی گول ہو کہ ایکچولی میں اس نے کرنا کہے دیکھیں جب آپ کے پاس گول نہیں ہوگی منزل نہیں ہوگی تو آپ راستہ کیسے ایڈنٹیفائے کریں گے جب آپ کے پاس منزل ہوتی ہے گول ہوتا ہے پھر آپ اس کے لیے اپنے راستے تلاش کرتے ہیں اپنے ایک ٹیم بناتے ہیں اویرنیس چلاتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک لیڈر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دنیا میں ایسے بہت سارے لیڈرز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیڈر جو ہے اپنی قوم اپنی نیشن کے ساتھ بہت اچھے ہیں یا ان کی وجہ سے ان کی جو نیشن سے وہ بہت آگے ہیں انہیں ترقی کی ہیں لیکن انفانشنلی اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ عمران حان کا نام تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ دبانگ لیڈر تو ہو سکتے ہیں لیکن کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ انہیں جوت ان کے ساتھ ہے جوت ان کے ساتھ تھی لیکن کہیں نہ کہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی لوگوں کو ڈلیور کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ڈلیور نہیں کر پائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے